سرگودہ یونیورسٹی کے سرگودہ یونیورسٹی نے دو ہزار تیس کے جو ایڈمیشنز اوپن کیے تھے اور ابھی بھی یہ ایڈمیشنز وہ اوپن ہیں تو ان ایڈمیشنز جو بھی بچے جنہوں نے ان میں ایڈمیشن لے لیا ہے ان کی دیچیٹ بھی ایشو ہو گئی ہے اور یہ ایک بہت بڑا میں آپ لوگوں کو پروف دینے جا رہی ہوں وہ بچے کے میڈم یہ تو جھوٹ ہے ہمارے پیپرز تو ابھی نہیں ہونے ہمارے پیپرز تو ابھی داخلے گئے ہیں اگلے سال ہوں گے چھے مہینے بعد ہوں گے سات مہینے بچے پھر پیپرز آپ کی مرضی سے نہیں ہوتے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ پیپرز ہوتے ہیں یونیورسٹی کی مرضی سے میں بتاتی ہوں آپ کو یونیورسٹی کے رولز تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے پیپرز اگلے سال ابھی پنجاب یونیورسٹی کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو ڈبل ایم اے کریں ایک پنجاب سے ایک سرگودہ سے یا ویسے ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ پنجاب سے بھی ایم اے کر رہے ہیں نا تو جو بچے تیاری کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے ہیں ابھی ایڈمیشنز اوپن ہونے والے ہیں پنجاب کے ٹھیک ہے تو پنجاب کے نیکسٹ منت کے فرس ویک میں اوپن ہو رہے ہیں اور جیسے ایڈمیشنز مطلب ایڈمیشن بند ہوں گے ہی نہیں تو پیپرز کی ڈیچ چیٹ آپ کی آ جائے گی اور ابھی ہرٹلی ابھی ڈیچ چیٹ انہوں نے ایشو کرتی ہے بھی ایڈمیشن ڈیٹ جو ہے اوپن ہے سرگودہ انیویسٹی کی لیکن آپ کی ڈیچ چیٹ آ گئی ہے آپ کا مہی کے فرس ویک میں پہلے پیپر بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہرٹلیس کے لئے ریڈی رکھا کریں اور یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں آپ لوگ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے ساتھ پیپرز ہوں گے ایم اے میں یہ ہوتا ہے کہ ایڈمیشن بھیجا پیپر ہو گئے ٹھیک ہے ساتھ ہی پیپرز لے لیے جاتے ہیں کوئی آپ کے پاس اتنا تین چار پانچ چھ مہینے کا ٹائم نہیں ہوتا یہ ایک دو مہینے آپ کے پاس بہترین تیاری کے لئے ہوتے ہیں اور انہی میں آپ نے کرنا ہوتا ہے اینیوی میں آپ کو ڈیچ چیٹ جو ہے سکرین پر شوق کر دیتی اور باقی میرا ایم ایم ایسی سرگودہ انیویسٹی کا انلائن سیشن نیا سیشن سٹارٹ ہونے جا رہے گی سمارٹ کلاسیز کا سیشن ہے اور پیپرز کی نوٹس اور پیپرز کی گیس لوں گی میں بچوں کو اور سمارٹ کلاسیز ایم پورٹنٹ ٹاپکس پر لیکچرز ہیں ایم ای انگلیش پولیٹیکل سائنس ہسٹری پاکستان سٹریڈیز انٹرنیشنل لیشن اسلامی سٹریڈیز اور ایم اردو والے بچوں کا ٹیسٹ سیشن ایم ایکناومکس والے بچوں کا ٹیسٹ سیشن سوشل ورک والوں کا ٹیسٹ سیشن آئی آر والوں کا ٹیسٹ سیشن چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بچے جو ان پی انرول ہونا چاہتے ہیں میرا کونٹیک نمبر یہاں پہ موجود ہے تو آپ سٹورنٹس مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا ویٹس اپ نمبر ہے یہ ویٹس اپ پہ بشک رابطہ کریں ایم 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 سکرین پہ تو یہ ہے جو ایشو کی گئی ہے آپ کا پہلا پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں پانچ ماے سے نیکس منت کی پانچ تاریخ سے ٹھیک ہے اور پھر آٹھ کو پیپر ہے آپ کا نیکس پہ نو کو ہے پھر دس کو ہے گیارہ بارہ پندرہ آپ اپنے سبجیکٹس ان میں سے چیز کر لیں سولہ کو بھی پیپر رکھا ہے یہ ہے آپ کی ڈیٹ شیٹ آج یہ اشکی کے بارہ تاریخ چوتھا مینہ دو ہزار تیس ٹھیک ہے ریٹن اگزیم ہے یہ آپ کا دو ہزار تیس کا کمپوزیٹ والوں کے لیے میں یہ شوق کر رہی ہوں یہ بھی پارٹ ون کا میں نے آپ کو شور کیا ڈیٹ شیٹ ٹھیک ہے اور پارٹ ٹو کا بھی نا ایک دن ایسے ہوتا ہے ایک دن پارٹ ون کا پیپر ہوتا ہے اگلے دن پارٹ ٹو کا پیپر ہوتا ہے اور یہ ہے آپ کا سرگودہ یونیورسٹی والوں کا پارٹ ٹو کا ٹھیک ہے وہ پارٹ ون تھا پارٹ ٹو کا جو پیپر سٹارٹ ہو رہا ہے لیکنی آپ لوگوں کا پنجاب والوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک دن پارٹ ون کے پیپر ہیں دوسری دن پارٹ ٹو کے پیپر ہیں آپ لوگوں کا بائیس تاریخ کو پہلا پیپر شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے کانگریجولیشنز بائیس میں کو لیکن بائیس میں ہی کون سا دور ہے آج بارہ اپریل ہے تو بائیس میں ہی میں خود اندازہ لگا لیجئے میں آپ کو سکرین پر شو کر دیتی ہوں ریچ چیٹ تاکہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اپنے پاس نوٹس بنا لیے ہیں لکھ لیچے ریچ چیٹ کہیں پہ سپریٹلی تاکہ پھر اپنی ایک چھوٹی سی دیچ چیٹ خود بنا لیا کریں ریجسٹر لے کے کہ آپ کا پیپر کس ڈیٹ کو بن رہے ہیں اور اس حساب سے پھر آپ کی تیاری جو ہیں بڑی جو سٹوڈنٹس رابطہ کرنا چاہتے ہیں پیپرز سے پہلے جنہوں نے سمارٹ کلاسز جوائن کرنی ہے پیپرز کے نوٹس لیکچرز سمارٹ لیکچرز و گیس وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں سمارٹ سیشن ایک اور میں سٹارٹ کریں یوں کلاسز سے ہٹ کے جو بھی نورمل کلاسز جال رہی ہیں تو یہ ایک ایکسٹرا سیشن ہے جو بے شک کلاسز کا بھی کوئی بچہ جوائن کرنا چاہتا ہے تو یہ ایکسٹرا سیشن جوائن کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے پھر آپ کو ایکسٹرا جو ہے جوائن کرنا پڑے گا اینیوی تو اب مل کے ہاں ہے آپ کو ایک پروف کہ آپ لوگوں کے ایڈمیشنز اوپن بھی ہوں تب بھی ڈیٹ شیٹ آ جاتی اور آپ کی پیپرز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پنجاب والے سبق سیکھ لیں اور تھوڑا سا میں ان کو کہوں گی کہ آپ لوگ رائے راست پر آ جائیں پنجاب یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا تیاری کے لئے جتنا آپ لوگ سوچتے ہیں ٹھیک ہے تو پنجاب والوں کے ساتھ اس سے بھی برا ہو سکتا ہے اس لئے اچھے سے تیاری کریں باقی پروپریشن کے لئے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں دعاوں میں آج رکھئے گا اللہ حافظ